جی سر اسلام علیکم مالیکم السلام جی سر کیسی ہیں آپ جی سر الحمدللہ زبردست ہو گیا بہترین ہو گیا لائف کیسے چاہیے آپ کی کیا پرابلمز ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے سر لائف بس بہت زیادہ ڈپریسٹ ہے ابھی یہ جو رمضان گزرا ہے اس رمضان سے ہے کیا ہے لائف ہوا کچھ یوں تھا سر ٹینشن بہت زیادہ ہے ایک ڈر ہے خوف ہے اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں میں کچن میں کام کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کسی نے پیچھے سے آنا ہے مجھے تو بوچ لیں تو ایک عجیب سا ڈر ہے جو جی اور تو یہ ہی سیچویشن ہے عجیب سا ڈر ہو نماز الحمدللہ پڑھتی ہیں آپ کو کونٹیکٹ کرنے کا مقصد میرا یہ ہی تھا کہ میں کسی سے مطلب کوئی گائیڈ لائن مجھے ملے کہ میری یہ جو سیچویشن ہے میں کس طریقے سے اس کو ہینڈل کروں بس آپ کو ڈھار ہی رہتا ہے چوبیس گھنٹے ڈھار رہتا ہے کہ کوئی آئے گا پیچھے سے دبوچ لے گا مار دے گا جیسے یہ رمضان دو ہزار بائیس سے سٹارٹ ہے اس سے پہلے بلو لائف بلکو سیکھتی نارمل تھی تینشنز تھی لیکن یہ سیچویشن نہیں تھی کس طرح کی تینشنز ہے آپ کی لائف میں کس طرح کی تینشنز ہیں صرف بس ایک ابھی جو سیچویشن چل رہی ہے میں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتی کیونکہ میں ایک اکیلی ہی ہوں مطلب اپنے پیرنٹس میں سب سے بڑی بیٹی ہوں اس سے چھوٹے میرے دو بھائی ہیں تو میں اپنی والدہ سے بھی نہیں میں شیئر کر سکتی اگر میں شیئر کرتی ہوں تو وہ تینشن لیتی تو لائف ایسی ہے مطلب کہ میری آفیس بھی ہے سب کچھ ہے تو اس میں بھی روٹین اس طرح کیسے ہے کہ میں کسی سے مطلب ڈسکس نہیں کر سکتی اپنے اردگرد کا جو انوائرمنٹ ہے میری ٹوئنٹی نائن میری آف سنگل ہے سنگل ہوں کتنے بہن بھائی ہیں سر میں ایک ہوں مجھ سے چھوٹے میرے دو بھائی ہیں چکے اچھا جو بھائی ہیں وہ کتنے چھوٹے ہیں آپ سے سر ایک تو مجھ سے تقریبا ڈیرڈ ڈو سال چھوٹا ہے اور ایک کی ایج ابھی ٹوئنٹی فور ایئر تو مطلب جوان ہے وہ بچے تھوڑی ہیں جی سر بچے ہیں مطلب مجھ سے چھوٹے ہیں سر آرائیت مجھ سے چھوٹے ہیں وہ بھی سنگل ہی ہیں سر مجھ سے جو چھوٹا ہے اس کی انگیجمنٹ ہوئی بھی اور سب سے چھوٹا ہے وہ سنگل ہے تو ابھی تک اپنے شادی کیا نہیں سر دراصل فیملیز میں بات کرتے ہوئے بھی انسان کہ ہوتا ہے کہ فیملیز میں دو بار ہوا ہے رشتہ تو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی نہ کوئی ریزن مطلب کوئی بن جاتا ہے جس کے وجہ سے ٹوڑ جاتا ہے کیا ریزن بن جاتی ہے کوئی ریزن ایک آدھی بتائیں گے ریزن صرف مطلب کوئی ایسی اتنا وہ ہے نہیں بس ایک چھوٹا سا کوئی سب ایشو ہوگا اس کو لے کے بہت بڑا اس کو بنا دیا جاتا ہے اس کو پھر بارس ستارٹ اسل اللہ اسل اللہ اسل اللہ موسیقی 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 ٹھیک ہے بہت اس کو اگر میں کہہ لوں کہ میں اپنی کیر میں نے کیر اپنی نہیں میں نہیں کہہ رہی کیر بلکل بھی میں نہیں کہہ رہی اپنی ڈائیٹ میری وہ بہت اچھی نہیں ہے شادی کو لے کے کتنی بلیں گا اب ہے ایک ٹائم تھا ابھی مددب ہوتا ہے کہ زیادہ سے باردہ پیرنٹس ہیں وہ اس کو لے کے پریشان ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں لیکن کوئی عمل نہیں کر رہے اس پر اگر اٹ آف سٹیشن تھا ہوتا ہے عمل عمل ہے اپنی پیرنٹس کے طرف سے عمل ہے میری پیرنٹس کے طرف سے تو مدد پوری کوشش ہے اس کو لے کے اپنی مدد کی بات کروں تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں لیکن وہ شاید ایک ٹائم نہیں ہے یہ کیا مجھے مجھے خود اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک سوٹی سی بات تو ریزن بنا دیا جاتا ہے تو رشتہ خاندن میں کرنا ہے خاندن سے باہر نہیں کرنا آپ نے نہیں ضروری نہیں ہے سر وہ مطلب ایک اپنا ہے فیملی میں اس میں نہیں ہے مطلب سے جو دو دفعہ مطلب ایک چیز ہو چکی ہے اس میں میں اس چیز میں نہیں ہوں کہ اب فیملی میں ہی ہوں فیملی سے باہر بھی اچھا لوگ ہیں اچھے سے مراد کیا ہے آپ کی کیسا لائف پارٹنش ہے پیسے والا پیسے والا وہ سے ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ کے پاس عزت اور سکون نہیں ہے یہ چیز مجھے نہیں پیسہ مجھے چاہیے لیکن آپ کے گھر والے کیا آپ کے گھر والے کیا دیکھتے ہیں پیسے والا انسان دیکھتے ہیں یا انڈرسٹینڈنگ انسان دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں انڈرسٹینڈنگ ہو جو انڈرسٹینڈ کرے آپ کو جو مطلب کہ آپ کو مطلب کہ کہنے سے کہ اس میں آپ کو عزت دینے والا ہو انسان جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جگھے یہ چیزیں نہ ہوں یہ چیز ایک انسان میں نہیں ہونے کی کیونکہ میں خود بھی جو پریکٹیکل لائف پر سکتے ہیں اس میں میں خود بھی اگر میں اپنی طرف دیکھیں کہ میں خود بھی ماشاءاللہ سے ایک اچھی جاپ کر مجھے اس کیس کا نہیں ہے کہ پیسہ ہی وہ پیسہ ہے ضروری ہے انسان کے لیے لیکن عزت اور سکون کے بہت ضروری ہے مجھے چاہاں تک آپ کی وائس کو سن کے لگ رہے ہیں جو مجھے وائبز آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ آپ کی جو شادی ہے وہ جلد از جلد ہونے چاہیے کیونکہ آپ ایموشنلی ٹوٹتی جا رہی ہیں جو ہماری شادی ہوتے ہیں وہ ہمارا سب سے قیمتی اساسہ ہوتا ہے سہارہ ہوتا ہے اور ہم جتنے مرضی سٹرونگ ہو جائیں ہم کہیں نہ کہیں آکے کمزور ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیر کی فارم میں پیدا کیا ہے عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت تو اگر تو مینوائل جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے تو میرے حساب سے تو آپ کو اچھا رشتہ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گا اور باقی آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کے بہت سے پرابلمز جو ہیں وہ سوٹوٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو عورت ہوتی ہے نا وہ بائی نیچر جو ہے نا وہ اس میں انزائٹی زیادہ ہوتی ہے بائی نیچر اس میں فیر زیادہ ہوتے ہیں بائی نیچر اس میں ڈپریشن زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے وہ مرد پہ ریلائے کرنا چاہتی ہے تو اب بھی آپ دیکھیں 29 ایئرز ہو گئے آپ کی زندگی کے 29 سال آپ کی زندگی کے گزر گئے اب آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ شادی جیسے پہلے ضرورت تھی جیسے آپ پہلے ویلنگز تھی وہ آہستہ آہستہ ویلنگ والی جو اندر سے خواہش ہے جائے جو کوششیں وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں فیرز ڈیویلپ ہوتے جا رہی ہیں لائف مطلب بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی دوستوں کے بھی کچھ شادیاں ہوں گی ہوں گی کچھ ادھر ادھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ چونکہ سینسٹیو ہیں آپ چیزوں کو نوٹیس کرتی ہیں سو آپ اگر شادی جب تک نہیں ہوتی تو آپ نے خود کا خود سہارا بننا ہے ٹھیک ہے آپ نے خود کو خود زیادہ سمجھانا ہے آپ جب تک خود کو سمجھیں گے نہیں آپ جب تک خود کو سمجھائیں گے نہیں لائف میں کبھی بھی چینجز نہیں آسکتی لائف میں کبھی بھی کوئی چیز خود سے نہیں بدلتی ہمیں خود بدلنا پڑتا ہے اور دیکھیں دنیا نہیں بدلتی کچھ بھی باہر سے نہیں بدلتا ہم اندر سے بدلتے ہیں ہم انوائرمنٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں اب جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کو ایک ٹرگرڈ ملا کہ آپ کی خالہ کی وہ جو رشتہ دار تھی وہ آپ کی ایج کی تھی ان کو جو ہے وہ سڈن دیتھ ہو گئی اور اس چیز کو لے کے آپ نے پکڑ لیا میرا بھی ایک دوست اس کا بھائی سڈن دیتھ ہوئی میری ہی ایج کا تھا میں بھی اس کو لے کے سوچتا رہا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کسی پریشانی میں آکے پریشان ہونا یہ common ہے یہ natural ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے پریشانی آئی انسان پریشان ہوا اب اس انسان پریشانی کو لے کے جب انسان زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان جب ہوتا ہے تو وہ anxiety میں چلاتا ہے انسائٹی disorder ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے پریشان رہنے کی اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ اپنا 24 by 7 اپنے آپ کا loss کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو پریکٹس کرنے کے لیے سب سے بیس جو پریکٹس ہے نا وہ رائٹنگ ہے آپ اپنی بار بار رائٹنگ کریں کہ آپ کو کیا تھوٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈ ٹائم لکھیں جیسے فرض کریں آپ دو چار دفعہ پریکٹس کریں دن میں یا پانچ دفعہ کر لیں مجھے ایک بجے خیال آیا کہ میرا کوئی گلہ دبار ہے پھر ڈیٹ لگا کے مجھے تین بجے خیال آیا کہ میرا کوئی گلہ دبار ہے مجھے چار بجے خیال آیا کہ میرا کوئی گلہ دبار ہے مجھے پانچ بجے خیال آیا ڈائری اپنے پاس رکھے چھوٹی ڈائری اس پر بار بار لکھتی رہیں جیسے ہی آپ تھوڑا اس کو پریکٹیکل زیادہ کریں گے تو آپ کا جو کانشیس ہے اور جو سب کانشیس ہے ان دونوں میں ایک بیریئر کریئٹ ہو جائے گا کہ مطلب سب کانشیس سے جو سگنل آ رہا ہے وہ پاس نہیں ہوگا کانشیس میں کانشیس اس پر رییکٹ نہیں کرے گا کانشیس کہے گا نہیں یہ جو چیز ہے یہ تو پہلے بھی ہے ہمارا دماغ اسوسییشنز پر کام کرتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اسوسییٹ کرتا ہے اور پھر ایک ایکسپیوینس کے ساتھ سے لنک کرتا ہے تو دماغ دیکھے گا کہ یہ والا تھوڑ تو پہلے بھی تھا تو میرا پیچھے سے کسی نے آکے گلہ کیوں نہیں دبایا اچھا یہ والا تھوڑ تو صبح بھی تھا یہ تو دوپیر کو بھی تھا یہ تو شام کو بھی تھا یہ تو کر رات کو بھی تھا تو میرا کسی نے پیچھے سے آکے گلہ کیوں نہیں دبایا جب یہ کیوں کی آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک آواز آئے گی نا ابھی آپ کی سیلف ٹاک جو ہے نا وہ فیر فل ہے کچھ ہو جائے گا کسی کی دیت کا سنیں گے تو میں مر جاؤں گی آپ کام کر رہی ہیں آپ ایک پروفیشنل لائف میں ہیں جب ایک بندہ پروفیشنل لائف میں ہوتا ہے نا تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس کے پاس بہت لیمٹیڈ سا ٹائم ہوتا ہے اس لیمٹیڈ سا ٹائم میں دیکھیں جب آپ آفیس میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں کم ہو جاتی ہوں گی جب آپ گھر بیٹھتے ہیں تو یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہوں گی کیا کرنا ہے آفیس میں بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے پانچ دس منٹ اس پہ لکھنا ہے آپ نے گھر میں بھی اپنے ٹائم نکالنا ہے مطلب یہ نہیں کہ بیک اینڈ پہ وہ ہی چل رہا ہے آفیس میں اور وہ گھر آ رہے ہیں آپ تو وہ ایک وہ پورا جو نا وہ سونامی لے کر آ رہے ہیں نہیں آپ نے آفیس میں بھی تھوڑا سا اس کو منیج کرنا ہے گھر میں بھی اس کو منیج کرنا ہے واک لازمن کریں ایکسرسائز لازمن کریں اور جتنی جلدی ہو سکے میری اللہ طرح سے دعا ہے کہ اللہ طرح آپ کے لیے اچھا رشتہ جو ہے وہ بیج دے لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ چوزی نہ بنیں اور بہت زیادہ چوزی بننا بھی بعض دفعہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے میں نے ایسے بڑے بڑے فولش رشتے دیکھے مجھے لگتا تھا کہ یہ احمقانہ رشتے ہیں بڑے سکسیسفور رہے ہماری چیز کیونکہ آپ دیکھیں جب شادی ہو رہی ہوتے ہیں دونوں بندے اپنا بیس دے رہے ہوتے ہیں دونوں اپنا بیس دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ ہیں ہم تو وہ ہیں شادی کے بعد چیزیں پتا چلتی ہیں تو آئی ہوپسو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا رشتہ جو ہے وہ انتظر کرے آگے لائف کیا سوچتی ہیں آپ کے آگے والی زندگی آپ کی کیسی ہے سر ابھی جو میری سٹریشن چل رہی ہے نا ابھی اس میں مجھے اپنا جو فیوٹر وہ بلکل بلینک نظر آ رہے گا مطلب آگے کچھ بھی ڈارک نظر آتا ہے آگے کچھ ہے ہی نہیں آگے کچھ ہے ہی نہیں یہ ایک چیز آپ کو ڈپریشن میں ڈار رہی ہے یہی چاہ رہا ہے زندگی یہی ہے اب جیسے میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے پاس تو آگے پلانز ہیں کہ میں یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے زندگی کو یہاں یہاں تک میں نے لے کے جانا ہے آپ آنکھیں بند کریں گے تو صرف تاریخ اندھیرہ جس ہے سیم تو mind پھر لنک کر لے گا کہ زندگی آگے بھی یہی ہے یہی صبح جانا ہے جواب کرنی ہے پھر واپس آنا ہے پھر یہ سارا کچھ ہے ایک image design کریں ایک healthy life کا image تو وہ کیا سوچتے ہیں image کیسا ہو سکتا ہے یہ مطلب بھی وہ ایسا کچھ بھی نہیں وہ feel ہو رہا مطلب ایک یہی ہے میں آفیس میں جوب کر رہی ہوں میرے سامنے clients بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچے کا inquiry بیٹھے ہوئی ہے میں ان سے بات کر رہی ہوں میں relax ہوں لیکن ایک دم سے گھنٹی بچتی ہے میرے دل میں ایک دم سے hope آ جاتا ہے اس کے بعد میں gym میں ہوں میں وہاں پر exercise کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہاں پر اللہ نہ کریں مجھے بھی heart attack ہو جائے ہیں مطلب یہ چیزیں ہیں جو ابھی میرے mind میں چہہ رہی ہیں آگے میرے life میں کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے سویس کا نہیں ایک image بنالیں next life کا ایک image بنالیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو دیکھیں اور تھوڑی سی نا اپنے جو پرانے images ہیں جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ NLP کی مدد سے Neuralinguistic Programming کی مدد سے آپ جو bad images ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن سے نکال سکتے ہیں اس کے بعد میری ایک detail ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے چونکہ میں خود ان سب چیزوں سے گزر کے آیا ہوں میں اب as a professional life coach اور as a professional motivational speaker کام کر رہا ہوں تو یہ جو آپ کو zoom meeting پہ time دینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی maximum help ہو سکے لیکن اگر آپ اس کو یہ سوچیں گے کہ مفت میں وقت مل گیا اس کی کوئی قدر نہیں value تو پھر آپ اپنا نقصان کریں گے میرا کچھ نہیں جانے والا مجھے تو جو سرکار یوٹیوب صاحب ہیں وہ تو مجھے پیسے دے ہی دیں گے اس کے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کسی کے وقت کا حق نہیں رکھتے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے سب سے پہلے آنکھیں بند کرنی اور وہ جو پہلا image آپ نے اپنے دماغ میں ڈالا ہے اس کو آپ نے چلانے اور مجھے بتانے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو آپ کی عواز میں نہیں کر رہا ابھی مجھے وہ اپنا اتنا تنگ نہیں کر رہا ابھی میں خود کو تھوڑا ٹھیک ہے اچھا اگر وہ آپ کو تنگ کرے یا کچھ بھی کرے تو میں آپ کو ایک ایکسرسائز کرواتا ہوں اس ایکسرسائز کا میں آپ کو اوورویو دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے بسکلی ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ images کو جو ہے نا وہ کوئی بھی انفرمیشن کو images کی فارم میں سٹور کرتا ہے کوئی بھی انسیڈنس ہے کوئی بھی ہم بور رہے ہیں جو کچھ بھی ہے اس کو images کی فارم میں سٹور کرتا ہے تو جو image جتنا زیادہ جو ہے نا وہ clear ہوگا جو image جتنا زیادہ like strong ہوگا اس کے طرح اتنی زیادہ ہماری feelings اٹیچ ہوں گی اتنی زیادہ ہماری emotions اٹیچ ہوں گے اتنا زیادہ ہمارے pain یا happiness یا joyful یا جس طرح کا بھی جو ہے نا وہ image جس کو ہم جس category میں رکھیں گے نا اس کے طرح وہ سب اٹیچ ہوگا تو اگر ہم نے اس کو remove کرنا ہے تو ہم نے اسے black and white کرنا پڑے گا ہمیں اس image کو چھوٹا کرنے پڑے گا اور اس کی جگہ ایک نیا image paste کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے جو دماغ ہے وہ کوئی بھی information delete نہیں کرتا مطبع جو بھی چیز اس میں آگئی وہ یہاں سے نکل نہیں سکتی ہاں آپ اس کو جو ہے وہ change کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو پہلی تو چیز یہ پرانے والے کو remove کرنا ہے چھوٹا کر کے black and white کر کے اور نئی جو information ہے جو نیا image ہے وہ ہم نے store کرنا ہے وہ کیسے store کریں گے آپ نیا ایک goal design کریں کہ آپ کی زندگی میں کرنا کیا اب life کو چاہتی کیا سو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ room میں جہاں بھی آپ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں وہاں ایک sofa پڑا ہوئے آپ اس sofa پر بیٹھیں ہیں آپ نے eyes بند کر کے اس کو imagine کریں آپ نے اپنے favorite color کے کپڑے پہنے ہوئے آپ بالکل اپنے آپ کو بہترین قسم کا تیار کیا ہوئے یا بہترین قسم کا جو بھی آپ best کر سکتے ہیں وہ آپ نے کیا ہوئے آپ کے سامنے ایک ٹی وی ہے اس ٹی وی میں یہ پورا منظر چل رہا ہے کہ آپ ٹی وی کے سائز کو پہلے غور سے دیکھیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں اس کی آواز کو بند کر دیں very nice very good اب جہاں آپ اس ٹی وی کو دیکھتی ہیں اس کو تھوڑا اور چھوٹا کر دیں اس کو تھوڑا اور چھوٹا کر دیں اس کے سائز کو بالکل minimize کر دیں چھوٹا سا سائز ہو گیا بالکل اتنا چھوٹا سائز ہو گیا اب آپ نے remote سے ٹی وی کو بند کیا اور آپ اس room سے نکل کے باہر آگئے اپنے آپ کو relax ہونے دیں ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑیں خود کو relax کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے خود کو relax کریں ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑیں خود کو relax کریں آپ کے کندے بالکل normal ہوں بہت زیادہ stress نہ ہو ان پر آپ کی آئی سائٹ پہ بہت زیادہ stress نہ ہو آپ کا چہرہ بالکل normal ہو ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑیں خود کو relax رکھیں ناک سے سانس لیں مجھ سے چھوڑ دیں ناک سے سانس لیں مجھ سے چھوڑ دیں جی کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو اب بہتر ہے سر اب بہتر ہے اس exercise کو کم از کم دن میں دو بھار تو last minute کریں اور جب گھر سے گھر آنے لگیں office سے پہلا جو thought ہے وہ panic کرے تو مسکر آ کے اپنے آپ سے کہنا جو ہوگا دیکھا جائے گا کوئی آتا ہے گلہ دباتا ہے دباتے مجھے فرق نہیں پڑتا جتنا آپ ڈر سے ڈریں گے ڈر آپ کو اتنا ڈرائے گا باقی ڈر زندگی کا حصہ ہے ڈر تو زندگی میں رہنا ہی رہنا ہے آپ ایک ڈر سے نکلیں گے دوسرے میں آئیں گے دوسرے سے نکلیں گے تیسرے میں آئیں گے بہتر یہ اسے دوسری کر لیں ڈر آپ کو ڈرانا بند کر دے گا جب آپ اسے ڈرنا بند کر دیں گے ٹھیک ہے کوئی اور چیز آپ کے پاس کوئی اور چیز ہلو کوئی اور چیز کوئی اور سوال جی جی سر فی الحال تو یہی تھا بس میں آپ کی اکثر ویڈیوز دیکھتے رہتی تھی اس میں جو جو جس جس طریقے سے آپ گائٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ یہ کیے کریں میں وہ ہی کرتی دو تین گھنٹے وہ اثر رہتا تھا اس کے بعد عمل نہیں کرتی آپ عمل نہیں کرتی یہ بھی تھا اگر آت عمل عمل کرتی تھی لیکن بس وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا مجھ سے ٹیمپریری عمل کرتی تھی جی جی وہ پھر میں نے جم جی جی سے پھر میں نے جم جوائن کر دی میں نے کوئی ذرا تھوڑا سا انوائرمنٹ اس سے چینج ہو دے گا پھر رات وہ یہ تھا کہ اکثر آپ کی ویڈیوز دیکھتے تھے تو اس میں بتاتے ہیں کہ ٹینشن میں انسان کو نیند نہیں آتی لیکن میں تو یہ سوچ مجھے تو نیند ہی اتنی زیادہ آتی گہری نیند ہوتی اور وہ پھر مجھے سونے سے بھی ڈر لگتا تھا کیونکہ خواب ویسے آتے تھے جس میں اکثر کسی کی ڈیتھ ہوئی بھی ہوتی تھی کبھی کیا سیٹیشن کبھی کیا سیٹیشن صبح اور تک پھر ویسے ہوتی تھی آپ کو ڈرونے خواب بھی ڈیتھ کے بارے میں اس لیے آتے تھے کہ آپ کے مائنڈ میں وہ ڈیتھ کا بتا چکا ہوں اینی ہاؤ عمل کریں آپ عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلنی ہے اگر عمل نہیں کریں گے آپ تو فائدہ کوئی نہیں کیونکہ یہ ویڈیوز یہ جو بھی چیزیں صرف ایک limited حد تک آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں موٹیویشن جو ہوتی ہے نا ایک چیز سے بار بار موٹیویشن نہیں آسکتی ابھی آپ کو یہ باتیں بڑی موٹیویٹ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے لیکن اس پہ آپ پہلا فسٹ ٹیپ نہیں اٹھائیں گے اس کو کرنے کے لیے کچھ چیز نہیں کریں گے تو وہ وہیں رک جائے گی موٹیویشن دیکھتی ہے کہ اس بندے نے موٹیویشن کے کہنے پہ کتنا خود کو موٹیویٹ کیا اور اس کے اوپر کتنا اس نے عمل درامت کیا جب آپ عمل ہی نہیں کریں گے تو وہ موٹیویشن بھی کچھ دیر کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرے گی کہ وہ دو ڈھائی گھنٹے آپ کا انتظار کرتی رہے گی کہ شاید یہ کچھ کرے شاید ہی کچھ کرے لیکن دو ڈھائی گھنٹے آپ نے کچھ نہ کیا تو پھر وہ موٹیویشن کہے کہ نہیں یہ وہ سمپل ایک فیئر جس کو آپ کے لیے ڈیل کرنا آسان ہے اور یہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا وقی اللہ اللہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اپنا بہت خیار رکھیے گا ملتے ہیں پھر کسی اور دن زوم میٹنگ میں خیار رکھیے گا اسلام علیکم اللہ حافظ